نمشکار میں دیکشہ سنگھ بولز کا ایمیاب کا سواگت ہے کرونا وائرس میں ہماری شروع ہونے کے بعد سے ہی ہم لگاتار زنگ کے بارے میں سن رہے ہیں زنگ ہمارے شریر میں ملنے والا دوسرا سب سے عام منرل ہے یہ سبھی اورگنز اور سیلز کو پرباوت کرتا ہے اس کے ضرورت ہمیں میٹابولزم، سواد اور خوشبو کا پتہ کرنے اور خاص طور سے گروت کے دوران پڑتی ہے زنگ کی کمی کا سیدھا اثر ہماری ہیلتھ پر ہوتا ہے اس کی کمی کے چلتے گروت میں پریشانی چوٹ کا دھیرے ٹھیک ہونا جیسی مشکلیں سامنے آتی ہیں مہماری کے دوران زنگ کی مانگ تیجی سے بڑھ رہی ہے اور اس کا اپیوب کرونا مریضوں کے علاج میں بھی ہو رہا ہے حالانکہ اس بات کا ابھی تک کوئی ویگیانک ثبوت نہیں ہے کہ کرونا وائرس سے لڑنے میں زنگ مدد کرتا ہے زنگ کی گولیاں سردی جکام کو قریب 33% تک کم کر سکتی ہیں اگر آپ زنگ لینا چاہتے ہیں تو سردی شروع ہونے کے 24 گھنٹے میں ہی لے لے ناک کے لال ہونے کا انتظار نہ کریں ابھی تک اس کے اچھی دوز کی جانکاری نہیں مل سکی ہے لیکن میٹا اینالیسس میں پایا گیا ہے کہ ایک گولی کو ہر دو گھنٹے میں لیا جائے تو اس کے فائدے ہو سکتے ہیں بتا دیں ویسکو کو زیادہ سے زیادہ 40 میلی گرام زنگ روز لینا چاہیے اگر آپ لمبے سمیہ تک زیادہ اورل زنگ لے رہے ہیں تو اس سے کوپر یعنی تانبے کی کمی ہو سکتی ہے یا منرل بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے زنگ لینے کے دسپروہوں میں الٹی کم بھوٹ لگنا دست سردرد اور پیٹ درد شامل ہیں یونیورسٹی آف کیلیفونیا میں کلینیکل فارمیسی کی پروفیسر اور فارمیسسٹ کیتھی ڈینہی کے مطابق اگر آپ بیمار ہیں تو تھوڑے وقت کے لیے زیادہ زنگ لے سکتے ہیں تھوڑے وقت سے ان کا مطلب ہے سات سے دس دن